لکھیم پور خیری میں کسانوں کی موت کے بعد عبجی ہنگامے کے بعد آخر کار کسانوں اور پرشاسن کے بیچ سمجھوتا ہو گیا ہے پرشاسن کی کوشش تھی کہ اس پر آج نیتی نہ ہو اور سیدھے کسانوں سے بات کی جا سکے پرشاسن کی نیتی سفل رہی اور پردیش میں شانتی کے خاطر سمجھوتا ہو گیا ہے لکھیم پور میں کسان نیتہ راکیش ٹکیت کے ساتھ ایڈے جی لائن آرڈر پرشاند کمار کی ہوئی بیٹھاک کے بعد پرشاسن نے کسانوں کی کئی مانگیں مان لی پرشاسن نے کسانوں کی بات مانتے ہوئے ہر مرتک کے پریوار کو 45-45 لاکھ روپے محاوجے دینے کا اعلان کیا ہے اور پریوار کے ایک وقتی کو سرکاری نوکری دینے کا وعدہ کیا ہے جو بھی مرتک ہیں ان کو 45 لاکھ روپے کا پرتی وقتی محاوجہ سرکار کے دوارہ دیا جائے گا اس حادثے میں گھائلوں کو بھی 10-10 لاکھ روپے کا محاوجہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے پرشاسن نے اس ماملے میں ہائی کوٹ کے ریٹائیڈ جت سے جانج کرانی کی مانگ مان لی ہے اور آٹھ دن کے اندر آر اوپیوں کو گرفتار کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے پرشاسن کے ساتھ ہوئے سمجھوتے پر رہت جتاتے ہوئے کسان نیتا راکش ٹکیت نے کہا کہ پرشاسن نے کسانوں کی مانگوں کو مان لیا ہے سرکار کی کوشش تھی کہ اس ماملے میں راجنیت نہ ہونے پائے اور سیدھے کسانوں سے سمجھوتے کی بات ہو سکی اور سرکار اپنی اس رننیت میں سفل بھی رہی ٹیم نیوز اسٹیت